جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے سمجھ آتی گئی کہ میں تین ہزار کی گھڑی پہنوں یا تیس ہزار کی دونوں وقت تو ایک جسا ہی دیں گی میرے پاس تین ہزار کا بیک ہو یا تیس ہزار کا اس میں رکھی چیزیں تو اتنی ہی ہوں گی میں تیس سو گز کے مکان میں رہوں یا تیس ہزار گز کے مکان میں تنہائی کے احساس تو اتنی ہی ہوگا آخر میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اگر میں بزنس کلاس میں سفر کروں یا آنمی کلاس میں اپنی منزل پر تو پہنچ ہی جاؤں گی برینڈڈ ٹیزیں مارکٹنگ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہیں جن کا مقصد تو صرف امیروں سے پیسہ نکلوانا ہوتا ہے مگر غریب اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں آئی فون اٹھا کے پھروں تاکہ لوگ مجھے ذہین اور سمجھدار سمجھیں کیا یہ ضروری ہے کہ میں روزانہ، میٹرونہ، کیف سی کھاؤں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کنجوس ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ میں فرینڈز کے ساتھ چائے کھانا کپ شرپ میں تھاکے لگاؤں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں غریب کھاندان سے ہوں کیا یہ ضروری ہے کہ میں جے ڈور، نشار، خادی یا ایکمی سے کپے لے کر پہنوں تو ہی اچھی دیکھوں گی کہ یہ ضروری ہے کہ میں اپنی ہر بات میں دو چار انگریجی کے ورڈ سٹھو سوں تو ہی محضب کہلاؤں گی کہ یہ ضروری ہے کہ میں ریٹنیز فیر یا ریحانہ کو سنوں تو ثابت کر سکتی ہوں کہ میں ترقی آفتہ ہو چکی ہوں نہیں یار میرے کپڑے عام دکانوں سے خریدے ہوئے ہوتے ہیں فرینڈز کے ساتھ ٹکشے میں بھی سفر کر لیتی ہوں بھونک لگے تو کسی ٹھیلے سے لے کر بھی کھانا کھا لیتی ہوں اپنی سیڈی سادی زبان بہتی ہوں چاہوں تو وہ سب کر سکتی ہوں جو پہلے بتا چکی ہوں لیکن میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں جو میری لائف لائن سے خریدی ہوئی ایک شوٹ کی قیمت سے پورے ہفتے کا راشن خرید سکتے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو میرے ایک میڈرون اپ برگر کی قیمت سے پورے گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں بس میں نے یہ راست پایا ہے کہ جو لوگ ذہنی حالت سے کسی کی قیمت لگاتے ہیں وہ اصل میں خود ذہری منیز ہیں فوراً اپنا علاج کروائیں اپنے اولاد کو مالدان ہونے کی تغیب مت دیں بلکہ انہیں یہ سکھا ہے کہ خوش کس طرح نہ ہا جا سکتا ہے اور جب بڑے ہو تو چیزوں کی قدر کو دیکھیں قیمت کو نہیں انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق برٹاؤ میل جل کا انداز صلی اللہ رحمی حمدردی اور بھائی چاہرے کا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا جاتا ہے